جیپر سٹی کے اس بلٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شاردہ سروحہ گویت خبروں کے شروعات کرتے ہیں پردیش کے چکتسہ محکمے میں ان دنوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا آئے دن ویوادوں میں رہنے والے اس محکمے کے عدکاری بھی خاصے لاپرواہ ہو چلے ہیں ان کی لاپرواہی کے کچھ نشان رازدھانی میں موجود ہیں کیونکہ ان کے لیے ابھی تک چکتسہ منتر راجندر راہ ٹھوڑی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ راجدھاری کی سب سے پوشش علاقے میں شمار گاندھے رگر کی ڈسپینسوری میں لٹکا ہوا بورڈ بتا رہا ہے بھلے ہی کالی چلڑ سراف کو چکتسہ منتری کا پدبھار سنبھالے سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہو لیکن آج بھی محکمے کے عدکاریوں کی نیند نہیں ٹوٹی ہے اور سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ سب اس علاقے کا حال ہے جہاں درجنوں آئے ایس عدکاریوں کے آواز ہیں یہی نہیں چکتسہ ویبھا کی پرمک سچے وینو گپتہ کا آواز بھی یہی پر ہے لیکن گاندھے نگر ڈسپینسوری پر لگے اس بورڈ پر آج بھی چکتسہ منتری راجیندر راٹھوڑ ہی بتائی جا رہے ہیں اور باقاعدہ راجیندر راٹھوڑ کی بورڈ پر لگی فوٹو پرشیاسنک اللہ پروہی کو جگ ظاہر کر رہی ہے دیش کے نائے پالکہ میں راجستان ہائی کورٹ کے نائے دھیش کیلاش چندر شرما ایک ماتر ایسے نائے دھیش ہیں جو اپنی سیوہ نیورتی سے ایک دن پہلے نیامیت جج بنے ہیں افکاش کے باوجود ہائی کورٹ میں جسٹس کیلاش چندر شرما کی شپت گریند سمارو آئے جت کیا گیا ہے سمارو میں سریجے پردیپ نندراجوگ سمیت کئی نائے دھیش موجود رہے اس موقع پر زی میڈیا سے خاص بات چیت کرتے ہوئے جسٹس کیسی شرما نے نیائے پالکہ کے سممان کو بنایا رکھنے کی کوشش کریں راجستان ہائی کورٹ کے نیائے دھیش جسٹس کیلاش چندر شرما نے آج نیامیت جج کے روپے سپت لیا ہے یہ ایک بڑا اتفاق بھی ہے کہ ایک دن بعد ہی وہ سیوانویت ہونے والے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اس موقع پر سر ایک لمبا سفر جو ڈی سی میں آپ نے تائی کیا ہے اور آج کہہ سکتے ہیں کہ سورو سے لے کے جب تک یہاں پہنچے ہیں اور آج نیمت نیادیش کے روپ میں سپت بھی لیے کس طریقے کا اب تک کا سفر مانتے ہیں سر آپ اب تک کا میرا سفر اتینت سوہارد پون واتا ورن شانتی سے نکلا اور اس کا سب سے بڑا کارن آپ دوسرے ویکتی سے جس پرکار کا بیوہار چاہتے ہو سامنے آئے ویکتی سے جس طرح کا آچرن چاہتے ہو تو ویسا ہی بیوہار اور آچرن اس کے پرطی آپ کریں تو نشت روپ سے آپ کو بدلے میں اسی طرح کا بیوہار اور آچرن ملے گا پورے نیائک سسٹم میں اتینت بدلہ آ چکا ہے اور مجھے یہ بات کہنے میں بلکل سنکوچ نہیں ہے کہ سماج کے عام ناغریکوں میں نیائک ادھکاریوں کے پرطی نیائک پالی کا جو سنستہ ہے مہتپور اس کے پرطی کچھ سمان اور وشواس گھٹا ہے اس سماج کے اندر سبھی لوگ ایک سی پرکرتی کے ہیں لیکن جو لوگ آج میں جلان ایدیس کے پت پر اگر کار رہت ہوں اور وہاں کے وکیل صاحبان میرے پاس اپنی کوئی سمشہیں لے کے آتے ہیں تو نشت روپ سے مجھے ان سمشہوں کا اچت سمادھان کرنا چاہیے جو میرے شکتی میں ہے جو سمشہیں ہیں سمادھان یوگ میرے شکتی میں نہیں ہیں ان کو ماننے اچھے نائلوں کو بھیج دوں لیکن یدی میں ان سمشہوں پر دھیان ہی نہیں دوں گا تو ان کا ناراج ہونا ان کا میرے پرتی ویدرو کرنا سوہبابک چیز ہے اس موقع پر آپ پردیش کی جنتہ اور ساتھی آپ سے جوڑے ہر سکس جو چاہے جوڑی سی سے ہو چاہے دوسرے چھتے سے کیا کچھ ان کو اپنا سندیش دینا چاہیں گے جی میڈیا کے معلوم سے میں وشیس روپ سے نائی کدھکاریوں کو یہی آگرہ کرنا چاہوں گا کہ وہ بینا کسی بات سے پرباوت ہوئے بینا کسی بات سے ڈھرے ہوئے نسپکش اپنے آدیش اور نرنے پاریت کرے سکریہ سر اور آگرہ آنے والے بویسے کے لئے آپ کو بہت بہت شب کھامنا ہے تو یہ تھے میرے ساتھ جیسٹیس کلاشان سرما جنہوں نے آج نیمیت جج کے روپ میں سپت لی اور ساتھ آگرہ کیا ہے اپنے نیائی کا دکھار سے کہ وہ بینا کسی کے پرباو مائے اپنے نسپکش نیائی پالکہ میں نسپکش یوگدان پردان کرے سہیوگی جیتیس کے ساتھ نجام کنٹالیا جی میڈیا جیپ چلے آگے بڑھتے ہیں زی راجیس فان نیوز کی جیپور آفس میں نئے سال کا جشن منایا گیا اس موقع پر زی ریجنل چینلز کی سی ایو جگدیش چندر نے کے ایک کٹا اور زی پریوار کے سبی سدسیوں کو نئے سال کی شب کام نائے دی جگدیش چندر نے آگا میں سال میں چینلز کے اور بہتر پرفومنس کے لیے شب کام نائے دی اس موقع پر زی پریوار کے سلسیوں نے بھی سی ایو جگدیش چندر کو نئے سال کی بدھائی اور شب کام نائے دی اور کہا کہ نئے سال میں اور بہتر پرفومنس کرے اس دران زی پریوار کے سب ہی سدس سے موجود رہے اور آج کے دن میں سب کو پورے میڈیا پریوار کو چاہو زی نیوز ہے زی ہندوستان ہے سلام ہے سب ہی ریجنل چینلز ہیں سب کو زی میڈیا کے اور سے نئے ورش کی ہر دیگ شب کام نائے دیتا ہوں ہر دیگ بذائی دیتا ہوں بیسٹ اف لاک چلے آگے بڑھتے ہیں اور نئے سال کا استقبال کرنے کے لئے پردیش سمیت رازدھانی میں سیلانیوں کو سیلاب امڑا ہے دیشی و دیشی سیلانیوں کے آگمند سے رازدھانی گلزار ہے پنک سٹی کے پریٹن سکھلوں پر بڑی تعداد میں پریٹک پہنچ رہے ہیں پریٹک یہاں کی آبوں ہوا ستھاپت کلا اور خان پان کو لے کر کافی اتصائیت ہے اور جم کر لطف اٹھا رہے ہیں ایسا ہی نظارہ آمیر میں نظر آیا یہاں پر پریٹک آمیر محل کو لے کر ابھی بھوت دکھائے دئے جنتر منتر ہوا محل البرٹ ہال نہرگرڈ میں پریٹکوں کی خاصی بھیڑ امڑ رہی ہے حالانکہ بڑی تعداد میں پریٹکوں کے واہنوں سے جان کی حالت بھی یہاں پر بنی رہتی ہے جیسل میر جو سال کے آخرے ہفتے میں ہوتل بھی پوری طرح سے ہاؤس پل ہو چکے ہیں اور آزدانی میں نئے سال کی پورو سندھیا پر شراب پی کرواہن چلانے والوں کی خیر نہیں ہوگی ٹریفک پولس نے اس سنبند میں خاص یوجنا بنائی ہے اس کے لیے تھانوں کی پولس کا بھی سہیوگ لیا جائے گا وہیں سڑک پر ہردنگ کرنے والوں سے بھی پولس سختے سے نپٹنے والی ہے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک شلوہ چودھری کی مطابق نوورش کی پورو سندھیا پر ہونے والے کارکرموں کے بعد کچھ ہیوک شراب کی نشے میں سڑکوں پر ہردنگ مچاتے ہیں اور یاتیات کے نیموں کی اوھیل نہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کی جان پر کئی بار جوخم آ جاتا ہے ایسے میں اس بار سڑکوں پر اترکت پولس زابطہ تحنات کیا جائے گا سپیشلی شام کو آٹھ بجے بعد میں ہمارے جو وہی شفٹ پونتے اسی تیاری کے ساتھ میں واپس لگیں گی جس کے اندر مین جو روڈ پر جو وہیکل جا رہے ہیں مین ہمارا فوکس ڈرنکن ڈرائیوینگ پر رہے گا بہت اچھے اس بار ہمارے کمیشنیٹ سے بڑے بڑے ہوڈنگز بھی لگیں گی ٹرافک پولس کے سمبنے سلو ڈرائیوینگ کے ہیں اور داروں کو آئیڈ کر کے اور دور پر سٹریس دیا گیا تو یہ کچھ میسیجز بھی ہیں جس کے اندر ڈرنکن ڈرائیوینگ پر سٹریس رہے گا تو نوورش کو دیکھتے ہوئے رازدھانے میں سرکشہ کی چاک چوبن ویوستہ کی گئی ہے پولس کمیشنر سنجی اگروال کی نردیشوں کے بعد شہر کے سبھی ہوتیل اور دھرمشالاؤں میں چیکنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ریلوی سٹریشن اور بس سٹین پر بھی سادے کپڑوں میں جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ سبھی ہوتیل سنچالکوں کو نوورش کی پورو سندھیا پر ہونے والے کائرکرموں کے دوران پارکنگ ویوستہ کو نیت رکھنے کی نردیش دیئے گئے ہیں نوورش کی پورو سندھیا پر رازدانی میں ہونے والے پروگرام اور کائرکرموں کے لیے جاپور پولیس سترک ہو چکی ہے یہاں پورے جاپور شہر کے اندر ناکابندی اس کے علاوہ ہوتلوں کی چیکنگ جاری ہے ہم کرنے ہیں بنیپاک تھانا علاقے میں جہاں پر ایک ہوتل کے اندر پولیس کرمین چیکنگ کری بقاعدہ پورے ہوتل کو دیکھا اس کے بعد آئیوزے کو پوچھا کیا کچھ پروگرام ہوگا جس سے سرکشہ ویوستہ میں کوئی کوتا ہی نہ بڑھتی جا سکے ہمارے ساتھ پولیس ادھیکاری ہیں تھانا ادھیکاری ہیں انتو بات کریں گے سر کس پرکار کی تیاری ہیں جانا چاہیں گے ہمارے بنیپاک شہتر میں جو بھی ہوتل سے میں لیں جہاں پر اکتی دسمبر کے جو پروگرام سو رہے ہیں نئیویر سیلیبریشن کے ان کو ہم نے ٹارگر کر کے سب کو چک کیا ہے اور کوئی سندگ دکتیویدی نہیں ملے کچھ جو سندگ لوگ جو باہر سے آجاتے ہیں ان کا کوئی مومنٹ ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی ہم نے چیکنگ کی کاروے کری آپ نے کہ جب یہاں پر کوئی بیکتی آئے اور لگا کہ ان کو کوئی سندگ دے تو اپیل کی گئی آپ کے دورے یہ ہم لوگ جب روٹین میں چیک کرتے ہیں تب بھی اور آج بھی سپیشلی بھی کل سے اور کتی سیکتر چیکنگ کی بیان چلے گا تو ان کو ہم نے اویر بھی کیا بتائے بھی آپ کو کچھ سندگ دکتے کتیویدی میں کوئی آدمی لکھتا ہے کچھ گروپس میں کچھ سٹوڈینٹ یا کچھ یہ جو بچے ہیں آپ کو کئی مومنٹ نظر آتا تو ایک بار آپ دھیان رکھیں اور کچھ تو آپ اپنے نیربائی جو بھی جگہ ہیں وہاں پہ پرپر پائکنگ کریں کیونکہ انیورس سیلیبریشن تو سب لوگ کرتے ہیں جو ہوترز میں رہ رہے ہیں اور جو شہر میں رہ رہے ہیں سارے تو ان کو کوئی آنے جانے میں سویدہ نہیں ہو اس کے لئے ان کو بھی دائیت کی سپیشلیس ترک جاپور پولیس سترک اس کے علاوہ جاپور پولیس آیوک سنجا گروال نے بھی آدیس دیا کہ جاپور کے ہر تھانہ دکاری پیل میں رہیں گے آدھی رات تک جس جس جاپور شہر کی جنت ہے وہ سرکشت محسوس کر سکے اور جو خوردنگ کرتے ہیں شراب پکر ان پر کئی نہ کئی کنٹرول کیا جا سکے ان پر امید کرتے ہیں آنے والا نیا سال آپ سبھی کے لئے منگل میں ہوگا کامرا پرسند گوین کے ساتھ ساتھ نارین شرما جی میڈیا جاپور پہلے ہیرٹیج پیلیس ساتر کے پہلے جاپور پہنچ پوری سمپدہ کو دیکھ کر پریہ بھوت نظر آئے پریہ جن نگم پرشاسن اور مہا پربندک پردیپ بہرا کی مارکیٹنگ کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے ٹرین کے بوکنگ ملنے لگی ہے ٹرین کے پہلے پہلے پر ایک دکشن افریقی اور 27 بھارتی سمیت 28 28 پریہ سفر کر رہی ہیں بہمان نوازی ٹرین کی انٹیریر اور شاندار لوکیشن کے وجہ سی پریہ کافی خوش ہے ہری پہلے سون ویلز کا یہ پہلا ٹور ہے اور یہ آٹی ڈیسی کی دوسری ٹرین ہے جو کی اپنا میڈن ٹور کر رہی ہے اور اس میں 28 ہمارے ساتھ ہیں جس مقصد کی لئے ہم نے ٹرین چلا ہے وہ مقصد ہمارے پورے ہو رہے ہیں چونکہ اس میں 28 میں سی 27 انڈیان سی ٹرول کر رہے ہیں اور ایک فوری نرہ ہے اور بیس پارٹ کی لوگ 31 کو لے کے اتنے اتصائد ہیں کہ انہوں نے کل رات کو بھی اچھا ڈانس کیا باہر میں اور سبی طرح سے اچھی پریپیشن کیا ہم امریت سر پنجاب ہم پنجاب سے آئے ہیں اور کل کی ایکسپیری مارا پیلا تھا اور کافی اچھا ایکسپیری رکھ رہے ہیں ہمارا ساتھ چھنکا گی رہے بردی لی کے بچار میں چھنکا گی رہے لگتا ہی یوں نہیں اٹھیں گے اٹھانا پڑی گا جانے کس جنوں کا پن میرے آگے آگیا ہے کیوں گی دا میں آگیا ہوں چھنکا گی چھنکا گی بچارتھوں سے بچارتھوں سے بکار جی 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 نیو جنڈا بات جنڈا بات جنڈا چھنکا گی خیدی سے جڑی ہر فیلڈ میں کیسے ہو پوری ڈیولپنٹ سب کچھ کسانوں کو اور پڑ دو ہزار سترہ کی آئینے میں کرشیدر پڑ سبح چھ ست آئیس پر چناف میں لالت موڈی جی کی رپریزنٹیٹر ان کے بیٹے روچے موڈی جی کی ہارو اور سکھی جوشی جی جیتے ہیں لیکن پکڑ کتنی بنا پائے ہیں لیکن دیکھیں بکاوز فیشنلزم آج بھی رسی ایک کو ڈیوائید ہنڈ پسٹ کر رہا ہے نہیں دیکھا جائے تو جب دو کہیں بھی دو پتولندی ہوتے ہیں تو جیت ہار کسی کی بھی ہو اسٹیت میں دونوں ہی رہتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو جس طریقے سے بین لفٹ کرنے کا جو پریاس رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے کوشش کیا جس سٹیج میں ابھی راجتان کرکٹ آئی ہے اس کے لئے پورا کریٹ ای تنگ سبی روچی جی کو جاتا ہے آند پال کے اند سے لے کر پھلاہری کے شیطانی پھل تک بیوی کی بے وفائی سے لے کر شہر کی سنگدلی تک پدماوتی کے بوال سے لے کر قبر کہا بنی بس تک ہر بڑے گناہ پر پھر نظر گراؤنڈ ریپورٹ ٹوٹل ریکال موسیقی موسیقی پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں پردیش کی نوکر شاہی کی نئے مخیہ کی بات کرتے ہیں زیرہ دستان کی خبر پر ایک بار پھر موہر لگی ہے نحال چند گویل پردیش کی بیورکریسی کے نئے باس بن گئے ہیں کارمی قوے بھاگ دور آدیش جاری کی جانے کے بعد اب نحال چند گویل پردیش کی نوکر شاہی کی نئے مخیہ بن گئے ہیں جو زیرہ دستان نیوز نے ایک سبتہ پہلے ہی سنکیت دے دیئے تھے اس پر آج موہر لگی ہے اور ابھی تک ایسی ایس ون پریعاورن جیسے اہم محکموں کا زمہ سنبھالنے والے گویل اب پردیش کے نئے مخیہ سچیو بن گئے ہیں 1982 بیچ کے آئے سدھکاری نحال چند گویل مول روپ سے ہریانہ کے رہنے والے ہیں اپریل 2018 میں نحال چند گویل کا ریٹائرمنٹ ہے ایسے میں اگلے چار مہینے تک پردیش کے مخیہ سچیو ہوں گے اور پردیش سرکار نے پریشیاسنے کملے میں بھی بڑا فیر بدل کیا ہے ایکار میں کوئی بھاگ نے پانچ آئی ایس آدھکاریوں کے تبادلے کے آدھے شاری کر دی ہیں اس کے طرح راجہنس اپاد دھیائے کا تبادلہ راجستان راجبھنٹار نیگم کی ادھیکش اہم پرابند ندیشک ویپن چندر شرما کو گرامین اکرشی شیطر دکاس ابھی کرن کے ادھیکش اہم پرابند ندیشک راجیو سروپ کو ایسی ایس ادھیوگ اہم راج کی اپاکرم اور اس کے ساتھ یہ پروازی بھارتی ہے ویبھا کے سمداری کے طور پر یہ بدلی گئی ہے وہی گرراج سنگھ اب بطور پرابند ندیشک راجسی کو اور ڈاکٹر سبحود اگروال پرموک ساشن سچی ون اہم پریابن پریٹن کلا ایم سنسکرتی ویبھا کے پرابند ندیشک پد پر سیوائے دیں گے بیوادوں کے چلتے لٹکی ہوئی سنجھے لیلا بھنسالی کی فلم پدماوتی کی ریلیز کا راستہ ساف ہو سکتا ہے سینسر بورڈ نے فلم کو چھبیس کٹس کے ساتھ ریلیز کیے جانے کی منظوری دی ہے اس کے علاوہ فلم کا نام بدل کر پدماوت کرنے کو کہا گیا ہے اور گھومر گانے میں بھی بدلہ کی جانے کو کہا گیا ہے اٹھائیس دسمبر کو سینسر بورڈ کی وشش پینل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن نے اٹھائیس دسمبر کو فلم کو لے کر بیٹھک کی حالانکہ ابھی تک فلم کے دیریکٹر سنجھے لیلا بھنسالی یا نرماتا کمپنی کے اور سے اس پر پرتکریہ نہیں آئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ ان شرطوں کو مان لیا جائے گا حالانکہ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا راجپوت سمودائے اب مان جائے گا تو تمام کرس کے باوجود فلم کے سامنے تمام روڑے ہیں راجپوت کرنی سینہ کٹس کے ساتھ بھی فلم کو ریلیز کرنے کے پکش میں نہیں ہے کرنی سینہ کے مطابق وہ اس کا ویروت کریں گے کرنی سینہ اس پر پوری طرح سے بین کی مانگ کر رہی ہے کرنی سینہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر فلم ریلیز ہوتی ہے تو تھییٹروں میں توڑ فوڑ ہوگی آج اگر یہ سنسر بورڈ پرمیسن اس کو دیتا ہے تو اس دیس کے اندر ارازکتہ پھیلے گی کروڑوں یوہ سڑکوں پر پہلے سے سنگرس کر رہے ہیں سرکار تیار رہے جہن لے کے لیے ہم اس ہر سنیمہ ہول کے آگے ہمارے سینک کھڑے رہیں گے اور نہیں چلنے دیں گے بھات کے اندر اس فلم کو کتہ ہی نہیں چلنے دیں گے یہ لکھتے ہیں نا بورڈ کے اوپر کالپنک روپ سے اس فلم کو درسایا گیا ہے دکھایا گیا ہے تو ہم بھی وہاں ایک بورڈ ساتھ میں لے کر کے جائیں گے کہ کالپنک روپ سے اس سنیمہ ہول میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے کوئی اپنے اوپر نہ لے اور کینڈریہ پریٹن راجی منتری جائپور پہنچے ہیں کے جے الفونز پریوار سمیت جائپور پہنچے ہیں جائپور کے پریٹن ستھلوں کا وہ دورہ کریں گے کل شام تک الفونز جائپور میں ہی رہیں گے اس کے ساتھ ہی آمیر ہاتھی گاؤں سمیت تمام پریٹن ستھل ہیں جن کا دورہ کینڈریہ منتری کریں گے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور تباہم پریٹن جس طریقے سے راجستھان میں پہنچ رہے ہیں اس کے بعد اب کینڈریہ پریٹن راجی منتری بھی جائپور پہنچے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈریہ پریٹن راجی منتری کے جے الفونز پریوار سمیت جائپور پہنچے ہیں جائپور کے پریٹن ستھلوں کا وہ دورہ کریں گے پریوار سمیت تمام جگہ ہیں جہاں پر جانے کا ان کا کائرکرم رہے گا کل شام تک جائپور میں ہالفونز اور ان کا پریوار رہے گا آمیر ہاتھی گاؤں سمیت کئی پریٹن ستھلوں کا دورہ کیا جائے گا کیونکہ نئے سال کے آگبن پر نئے سال کے سواگت کے لیے تمام لوگ راجستھان پہنچ رہے ہیں ایسے میں کینڈری منتری کا پہنچنے اپنے آپ میں بہت خاص ہو جاتا ہے اور کیجی الفونز پریوار ستھلیں گے سر اس موقع کے اوپر آج آپ پوری فیملی کے ساتھ آپ پہلے کا پہ دل далее دیٹیوارٹ اس مؤفر سنتی سے خرصہ میکنن اس نے پر não پہلے پر این کا پہلے فانچ مہت بین جائپور تو اس کو جہا کوئی تھی جائپور رہے دیٹیوار یا ہاتھ تو یعین بجرد ہے ی االکہ جائپور اس اخبار کے بارےlarını جائپور رہے ہوا جائپور میں پہلے پہلے کرنے جائپور سے میرا پہلے جائپور میں آگرہ میں بہت کچھ کرنا ہے بڑا جائپور میں ابھی تک ٹورس ہمگیری اتنا کیا ہے اس لئے تو ہمارا جائپور اتنا بڑا ٹورس آٹرکشن ہے لیکن آگرہ میں بہت کچھ کرنا ہے جائپور میں بہت کیا ہے گورنمنٹ سرکار بہت کچھ کیا ہے سر آپ کچھ دیکھنا بھی چاہیں گے جائپور میں کہاں کہاں آپ ویزٹ کریں گے کیا کچھ آپ کے پلان کے اندر ہے ہمارا پہلے تو پالس دیکھے گا یہ تو فرس پرائیورٹی ہے اس کا بعد میرے پاس آمبر پالس اس کا سٹی پالس آمبر پالس اس کا بعد تو ہوا محل اس کا بعد تو لیڈز کو شاپنگ کرنا ہے یہ ہے ہمارا پلان تو دیکھئے رازدھانی جائپور میں جو کینڈری راجی اپریٹن منتری ہے کیزے الفورز یہاں پر پہنچا ہے پوری فیملی کے ساتھ جو رازدھانی جائپور کے جو ہوتل اشوک ہے یہاں پر پہنچے ہیں آپ یہ تصویریں جی راجستان سب سے پہلے پورے پریوار کی یہاں پر تصویریں دکھا رہا ہے چلے کینڈری پریٹن راج منتری جائپور پہنچے کیزے الفورز جیسے کی بات چیت کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان کا شہر ہے کیونکہ یہاں سے سانسد ہے ایسے میں یہاں پہنچ کر میئر اور پارشدوں کے خلاف رازدھانی میں دھرنا دینے والے نگر نگم کے ادھکاریوں کے خلاف کاروائی ہو سکتے ہیں کیونکہ ادھکاریوں کے دھرنے سے بھاجپا پارشد اور سنگٹر ناراض ہے اس سمندھ میں شہر ادھیکش سنجے جین سے بھاجپا پارشدوں نے شکایت کی اب پردیشہ ادھیکش اشوک پرنامے کے جیپور لوٹنے کا انتظار کیا جا رہا ہے دراصل ایک جنوری سے شروع ہونے والے نو مطلداتہ ابھیان کو لے کر پردیش موکھیالے پر بھاجپا پارشد دل کی میٹنگ بلائے گئے تھی میٹنگ میں میئر اشوک لاہوٹی سمیت قریب پچیس پارشد پہنچے تھے میٹنگ کی شروعات ہوتے ہی کئی پارشدوں نے ادھکاریوں کے دھرنے کو لے کر میئر پر نشانہ سادھا اور میئر کو اس گھٹنا کرم کے لیے ذمہ دار بتایا تھا اس کے ساتھ اس بلٹیٹ میں اتنا ہی آپ بنے رہے ہمارے ساتھ نمسکار